یہ عرشت خان صاحب اسلام آباد سے کہہ رہا ہے میرا تعلق مارکٹنگ سے ہے تو مجھے مختلف پروڈکٹس وغیرہ کے لئے پریزنٹیشنز دینی پڑتی ہیں لیکن میں اچھا مقرر نہیں ہوں اس لئے میں اچھی پریزنٹیشنز نہیں دے سکتا تو مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو پڑھ کر میں اپنی پریزنٹیشنز اچھی کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ وسیم بھائی یہ محبتیں ایک دستے سے محبتیں ہمیں تھکنے نہیں دیتے ایسا یہ ہے ایک دستے کوئی حوصلہ دے دے کر ہم چلتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو صدق قائم دائم رکھے جتنے بھی احباب ہمیں میسیجز کرتے ہیں آپ کرتے ہیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو کسی کوئی بھی دعا سے محروم نہیں رہتا سب کیلئے الحمدللہ آپ اور ہم مل کر دعا کرتے ہیں الحمدللہ اچھا میرے بھائی نے عرشد خان صاحب نے اسلام آباد سے جو کہا دیکھیں پہلے چند میری باتیں نوٹ فرما لیجیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے اور آپ صحیح طور پر دے نہیں پاتے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہ اسباب اختیاری نہیں کرتے آپ تھوڑی سی تیاری کریں ریپیئر ہو جائیں دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے تیاری ہو جائے گی بات میں ہو جائے گی جاؤں گا یہ لائف تو نہیں ہے نا اور پھر آپ کی روزی اس کے ساتھ منسلک ہے ظاہر ہے کہ جب ہم لائف کرتے ہیں آپ اتنا تجربے کار ہو جاتے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ بھی تیاری کرتے ہیں آپ کو تو خیر بہت زیادہ کام ہے تیاری آپ کی ریتی میں خود دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک سیگمنٹ میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں دماغ میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو پریپیر رکھیں تیار رکھیں کہ مجھے آگے چل کر اس چیز کی پریزنٹیشن دینی ہے دوسری بات جس چیز کی پریزنٹیشن دینی ہے جس چیز کی مارکٹنگ کرنی ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں ایسا نہیں کہ یہ بھی آپ کے پیش نظر یہ بھی پیش نظر یہ بھی پیش نظر تو کیا ہوگا کہ معاملات خلط ملط ہو جائیں گے اور آپ کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تیار رکھیں تو انشاءاللہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ اسی میں فرق آ جائے گا اور دوسری میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں جو میرے پیارے نبی موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی دعا ہے میں واقعہ اختصار کے ساتھ بعد میں اذ کرتا ہوں پس منظر میں لیکن یہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ توحق کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک 20 سے لے کر 26 تک ربش رحلی صدری بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں یہ آیت کریمہ آیت کریمہ یہ آپ اگر گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یہ ایک دو تین چار چار آیات ہیں چھوٹی چھوٹی گیارہ مرتبہ ملا کر پڑھ لیں اول آخر دروش شریف کے ساتھ تیار ہو کر جائیں دیکھیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں آزمایا ہوگئے ہیں میرا جی آزمایا ہوگئے ہیں موسیقی